عشار ہائے کیسی تھی وہ ایسے چیخہ جیسے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی چیختی ہے جس کی جدائیوں پر بے جان تنیں تڑپ تڑپ روئے ارے اس نبی کے یہ گوشت پوسٹ طریقوں کو زبا کرتے ہیں پھر کہتے ہیں سننا بھی خیر ہے کوئی گل نہیں ہے ہائے ہائے کوئی دل لیاؤ جو اللہ کا رسول سے محبت کرتا ہو جب ہی تو میری بات سمجھ میں آئی گئی ورنہ کہو گئے جو مولوی دیوانیں بولتے رہتے ہیں آج دنیا چاند پہ پہنچ گئی ارے ظالموں ہمارا نبی تو یہ تو راکٹ سے چاند پہ پہنچے تو اپنے وجود سے عرص بھی پار کر گیا تھا چاند تو دو لاکھ چالیس ہزار میل کے فاصلے پر ہے اس نے انگلی کا شرعہ کیا تھا اور اس کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے کس کے پیچھے سے چلنا چھوڑ چکے ہو جو یوں گیا کہ نبی دیکھتے رہ گئے ابراہیم دیکھتے رہ گئے صدرت المنتحہ پہ جبریل بھی دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے طرف ہوا تو عرش بھی دیکھتے دیکھتے رہے پتر ہزار نور پردوں میں ہم ہو کر اللہ کے جس کو سامنے کھڑے ہونے کا شرعہ نصیب ہو یہ کیسے ہم نے کلمہ پڑا ہے کہ سنت کی خیر ہے کر لو تو ٹھیک نہ کرو تو گناہ تو کوئی کسی سیاستدان سے پوچھو ایک ووٹ کی کیا قیمت ہے یہ تاجروں سے پوچھو ایک روپے کی کیا قیمت ہے کسی طالب علم سے پوچھو ایک نمبر کی کیا قیمت ہے ایک نمبر کم پڑے تو پاس فیل ہو جاتے ہیں ایک ووٹ کم پڑے جیتے بازی ہار جاتے ہیں تو تم اس نبی کی سنت کو زرزانہ زبا کرتے ہو جو تمہارے لئے روتا روتا زخمی ہو گیا اتنا رویا کہ اللہ نے کہا اتنا تو نہ رویا کر اتنا تو نہ رویا کر کہ تو خود ہی حلاق ہو جائے وراج وہ پیغام دے رہا ہے صرف صحابہ کو نہیں پیغام دے رہا جو کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جو میری امت آئے انہیں بھی کہنا کہ تمہارا نبی تمہیں سلام پیش کر گیا تھا اور قیامت کا دن آئے گا اور دوزب کو میدانِ ماشر میں گھسیٹ کے لیا جائے گا کوئی ایک چیخ مارے گی بڑے بڑے عبدال اولیاء بڑے بڑے مجاہد شہداء علماء کیا فاسق کیا فاجر زمین پہ جا گریں کیا انبیاء کیا فرشتے زمین پہ جا گریں اور سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی اور فرشتوں نے تو دوزب میں نہیں جانا وہ بھی ڈر کے مارے زمین پہ جا گریں گے اور سارے سارے انسان پکار اٹھیں گے نفسی نفسی سارے نبی پکار اٹھیں گے نفسی نفسی کیا آدم کیا نوع کیا ادریس کیا ابراہیم کیا موسیٰ کیا حارون کیا یعقوب کیا اسحاق کیا یوسف کیا اسماعیل کیا دعوت کیا سلیمان کیا یحیاء کیا زکریہ کیا یونس کیا عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کے پکار نفسی نفسی سنو ابراہیم کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے میری دوستی کا واسطہ میں صرف اپنی جان کا سوال کرتا ہوں میں کسی کا سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے میری جان بچا لے اور عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ یا اللہ میں آج اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا میری جان بچا لے وہ نبی ہو کر کہیں میری جان بچا ہم نمازیں چھوڑ کے روزیں چھوڑ کے سود کھا کے ماں کو گالیاں دے کے باپ کو دھکے دے کے بھائیوں کے حق مار کے شرابیں پی کر گانے سن کر جھوٹی گوانیاں دے کر زمینیں دبا کر ناپ تول غلط کر کے جوے کے کاروبار کر کے ہم ایسے مٹھ نیند سو جاتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی کوئی نہیں آج خلیل اللہ کو دیکھو کہہ یا اللہ میری جان بچا آج آج کلیم اللہ کو دیکھو کہہ یا اللہ میری جان بچا آج زبیح اللہ کو دیکھو کہہ یا اللہ میری جان بچا آج روح اللہ کو دیکھو عیسیٰ کہہ یا اللہ میں مام مریم کبھی سوال نہیں کرتا بس میری جان بچا جب نبی بھول جائیں گے بیوی کب یاد کرے گی باپ کب یاد کرے گا ہم کب بیویوں کو یاد کریں گے اولادیں کب یاد کریں گی بھائی کب یاد کریں گے لیکن ادھر دیکھو اس محشر کے میدان میں اس میدان حشر میں ایک ہستی ہے جس کا جس کا نوحہ سب سے جدہ ہے جس کی فریاد سب سے نرالی ہے جس کا رونا سب سے نوکہ ہے جس کی دعا سب سے مختلف ہے اس کی جھولی پھیلی ہے ہاتھ ارش کو اٹھوئیں وہ نفسی نفسی نہیں کہہ رہا وہ کہہ رہا یا رب امتی امتی یا اللہ میری امت کو یا اللہ میری امت کو ایسا آلی شان نبی پا کر پھر امت اس کے سنتوں پہ چھوڑیاں چلائے پھر اس کے سنتوں کو زبا کرے جیسے میرا نبی یتین پیدا ہوا تھا کوئی دائیہ اس کو لینے پہ تیار نہیں آج میرے نبی کا دین یتیم ہوگی نوجوان لینے کو تیار نہیں انہیں ناچ گانے سے عشق ہو چکا ہے تاجر لینے کو تیار نہیں وہ کہتا میرے نفع کھٹ جائیں گے میرے کاروبار ٹوٹ جائیں گے زمین دار لینے کو تیار نہیں کہتا ہماری کھیتیوں جڑ جائیں گے سیاست دان لینے کو تیار نہیں کہتا ہماری سیاست چلی جائے گی حکمران لینے کو تیار نہیں عدالت کا قاضی لینے کو تیار نہیں چھنبر کا وکیل لینے کو تیار نہیں میں ان کو کیا رہوں یہ باہر ریڈیوں پہ بیٹھ کر کلے بیشنے والے اہم بیشنے والے غریب مزدور یہ بھی آج اللہ کے نبی کے طریقوں کو لینے پر تیار نہیں ہیں جیسے میرے نبی کو ہر دایہ چھوڑ کے چلی جاتی تھی آج میرے نبی کا دین یتیم ہو گیا ہے اے اے کوئی آج اس کا لینے والا نہیں رہا نفس کے غلام چیزوں کے غلام چوپڑی روٹی کے غلام چٹخارے اور لذت کے غلام کپڑے کے غلام روٹی کے غلام مکانوں کے غلام نوکریوں کے غلام اور میرے بھائیو وہ تو تمہیں حشر میں بھی نہیں بھولا کہ ریالہ امتی امت ایک اور واقعہ سناؤں دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کا نظام کیسا چل رہا ہے ابن کثیر رحمت اللہ امام نبوی رحمت اللہ نے اس وقع کو نکل کیا عاتبی رحمت اللہ حضور کی قبر پر بیٹھ ہوئے پڑھ رہے ایک بدو آیا دہاتی کہنا کہا سلام علیکہ یا رسول اللہ پھر کہنے کہ یا رسول اللہ آپ کے رب کا فرمان سنے ہیں وَلَوَنَّهُمْ اِذَّ لَمُوْا اَنفُسَهُمْ جَاؤُوكْ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَبَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ آپ کا رب کہہ رہا ہے اگر آپ کے امت اپنے نفسوں پر ظلم کر کے گناہوں کے بوجھ اٹھا کر آپ کے دربار میں آ جائیں اور یہ اللہ سے معافی مانگیں اور آپ بھی ان کے لئے اللہ سے معافی مانگیں تو میں ان کو معاف کر دوں گا پھر کہنے کہ یا رسول اللہ جیتو کا مستقفرم بے ذنوبی مستشعن بے قائلہ ربی یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آیا اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اور آپ کو اللہ کے دربار میں وسیلہ بناتی اپنے اللہ آپ کے اللہ سے میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ کے شفاق سے میرا اللہ مجھے معاف کر دے پھر اس نے چار شیر کہے دو شیر آج بھی روزہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں آج بھی جب سلام کرنے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو دو سفید ستون جو دائیں بائیں ہیں جالی کے اس پر وہ دو شیر آج بھی لکھے ہوئے ہیں دو اور ہیں جو کتاب میں ہیں پھر اس نے شیر پڑے کیا کہا یا خیر من دفنت فِي الْبِقَاءِ اَعْغَمُهُ فَطَابَ مِنْ تِي بِهِمْ لَلْقَاءُ وَالْأَكَمُهُ اے وہ ذات جو اس جو اس زمین میں جا کے چھپ کر کے سو گیا جس کی برکت سے زمین کا اندر بھی بابرکت ہو گیا باہر بھی بابرکت ہو گیا اندر بھی خوشبویں پھیل گئیں وادیاں پہاڑ بھی خوشبو دار ہو گئے نفس الفیداء لِقَبْرِنْ انْتَسَاکِنْہُ وَفِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُودُ وَالْكَرَمُ صرف آپ ہی اس قبر میں نہیں سو رہے بلکہ آپ کے ساتھ آپ کی صحاوت بھی آپ کا ماف کرنا بھی آپ کا در گزر کرنا بھی آپ کی مہربانیاں بھی آپ کی عطائیں بھی